موسیقی مارپیٹ و آگجنی کی گھٹنا سامنے آئی ہے پتہ چلا ہے کہ حملہ ورود دوارہ مارپیٹ کے دوران لاکھوں کی نگدی و زیورات بھی لوٹ لیا گیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائلوں کو علاج واسطے زیراس وطال پہنچایا ہے پتہ چلا ہے کہ پانچوں پیرن گاؤں میں دو پکشوں میں کسی بات کو لے کر ویواز چل رہا تھا شکروار کے شاملال محمد ریحان و ایسار اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود تھے اسی دوران پڑوس میں ہی رہنے والے سفدر ارباز شہباز اپنے انیس ساتھیوں کے ساتھ گھر میں گھس کر حملہ بول دیا گیا پیڑت پکش کا آروف ہے کہ حملہ ورود نے ایک سکوٹر و فنیچر کو بھی آگ کے حوالے کر دیا موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل لال محمد ریحان و ایسار کو زیراس وطال پہنچایا سی او نگڑ ستیش چندر شکل نے بتایا کہ دونوں پکشوں میں فیس بک پر کمینڈ کو لے کر کچھ دن پہلے ویواز ہوا تھا انہی وجہوں سے بھی دونوں کے بیش ٹشن کی بات سامنے آ رہی ہے اس ماملے میں کوتوالی نگڑ دوارہ دھارہ 151 کے تحت کارواہی بھی کی گئی تھی فلحال ویدک کارواہی کی جا رہی ہے میں ہوں صدرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی ٹی وی ٹونٹی فور نیوز ایک بار پھر دو باہو بلی پریواروں کے بیچ چیئرمین پتھ کی لڑائی کی بڑی سمبھاونا زیلا پنچایت ادھیاکش پتھ کا چناؤ ایک بار پھر دو پریوار کے بیچ ہونے کے اثار بڑھ گئے ہیں ایک طرف شیف کمار سن کی پتنی اوشا سن و دوسرے طرف دو بھائی کی چھوٹی بہن ارچنا سن بھدر پریوار کی بیٹی کے بیچ مقابلہ ہونا لگ بھگ تیم آنا جا رہا ہے چناؤ میں بجے پی صرف تین سیٹ پر ہی سمٹ گئی ہے اس لیے سلطانپور زیلا پنچایت ادھیاکش کے کڑسی ارچنا سن کے پالے لگ بھگ تیم آنا جا رہا ہے اس بار سلطانپور زیلے کی زیلا پنچایت ادھیاکش کے کڑسی دونوں بھائیوں چندر بھدر سن سونو اور یس بھدر سن مونو نے اپنی چھوٹی بہن ارچنا سن کو جتوا کر سلطانپور کا زیلا پنچایت ادھیاکش بنوا کر ہی دم لیں گے وارسن 2016 میں زیلا پنچایت ادھیاکش کا پس سماننے تھا پردیش میں سپا سرکار تھی سپا شیف کمار سن نے اپنی پتنی اوشا سن کو زیلا پنچایت ادھیاکش پراتیاشی بنوانے میں سفلتہ پرابت کر لی تھی کیدر میں سٹا بیجے پی نے مضبوط پراتیاشی کے طور پر اوشا سن کے بقابلے پارٹی کے سمرتھت پراتیاشی رہے یس بھدر سن مونو کو اتارا تھا چراؤں میں گھڑ بڑی کا آروپ لگے یینکین پرکہ رین زیرا پنچایت ادھیاکش پر اوشا سن کابیز ہو گئی پردیش میں سندوہزار سترہ میں بیجے پی کے آنے کے بعد اوشواس پرستاؤ لائے گیا تھا حالانکہ شیو کمار سن و وینوس سن کے مناجمنٹ کی وجہ سے اوشواس پرستاؤ سفل نہیں ہو سکا بعد میں اوشا سن بیجے پی میں چلی گئی بیجے پی نے اوشا سن کو سندوہزار اکیس میں وارڈ نمبر پچیس سے زیرا پنچایت سدس سے پراتیاشی کے ٹور پر اتارا اور ریکارٹ مسی جیتنے میں کامیاب بھی ہوئی ان کے جیتنے و ادھیاکش پراتیاشی پت بیجے پی سے میدان میں آ چکی ہے کیونکہ بیجے پی سے کوئی مضبوط پراتیاشی کوئی اور ہے ہی نہیں دوسری طرف دونوں باہو بلی ویدھائیق چندر بھدر سن سونو اور یس بھدر سن مونو کی چھوٹی بہن ارچنا سن زیرا پنچایت ادھیاکش پت کی پربل دعویدار ہیں ایسی اسططی میں زیرا پنچایت سدس سے کی چناؤں میں اترنا ادھیاکش پت کی اور سنکیت دے رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے اتحاسی مقابلات دو رو پریواروں کے ادھیاکش پت کی لڑائی ہونے کے سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے